موسیقی اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزوان انیق احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے نکات ہم پر واضح کرتے ہیں قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے خواتین و حضرات آج ہم سورہ ابراہیم کی آیات چوبیس پچیس اور چھبیس پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہِ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ہے کہ ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے خواتین و حضرات یہ شجرِ طیبہ یہ کسے کہتے ہیں یہ توہید کو ماننے کی بات ہو رہی ہے عامالِ صالحہ کی بات ہو رہی ہے زندگی کو شرک سے پاک گزرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس کا پھل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے جنہِ زمین میں گہری ہیں اور شاخِ آسمان تک گئی ہوئی ہیں کلمہ طیبہ کی خوشبو کیسے پھیلتی ہے اور اس کے متضاد کلمہِ خبیصہ ہے اس کی مثال اللہ دیتا ہے کہ ایک بدزاد درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کو کوئی استحقام حاصل نہیں ہوتا بات ختم کر دی گئی شجرِ طیبہ کی بات تفصیل سے اللہ بیان کر رہا ہے اور جو بری بات ہے اس کو فوراً ذکر کر کے بات ختم کر دی ایک اور کیا ہمیں نصیحت یہ بھی مل رہی ہے کہ اچھی باتوں کا ابلاغ ہونا چاہیے تفصیل کے ساتھ اور جو بری باتیں ہیں ان کو فوراً یا تو ان کا ذکری نہ ہو ہو تو فوراً اسے ختم کر دینا چاہیے خواتین عزرات بہت ساری باتیں اس زیل میں نکل کر آئیں گی شجرِ طیبہ سے کیا مراد ہے جڑوں سے کیا مراد ہے یا آسمانوں تک اس کی شاخیں اس کی برکتیں کیا ہیں کلمہ اے تیوہ کی اور جس پھل کی بات ہو رہی ہے وہ پھل کیا ہے سیکھیں گے محترم مولانا شجاودین شیخ صاحب سے خواتین عزرات شجاودین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام مقبول اور محبوب نام آپ کی گفتگو کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ شیخ صاحب کو خوشاندید کہتے ہوئے پرگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ابراہیم آیات چوبیس پچیس اور چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف درب اللہ مثلا کلمة طیبہ کلمة طیبہ کشجرہ طیبہ اصلها ثابت وَفَرْءُهَا فِي السَّمَاءَ تُؤْتِئُكُ لَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نِجْتُسَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہِ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں حرآن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں اور کلمہِ خبیصہ کی مثال ایک بدزاد درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لیے کوئی استحقام نہیں ہے خواتین وزرات محترم شیف صاحب کے خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئیس کل کے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کے سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے درست جواب دو مرتبہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے صبر روزہ یا زکاة جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی بی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 شیخ صاحب ارشاد فرمائیے یہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو مخاطبت کس سے ہو رہی ہے ذرا اس کو بیان فرما دیجئے اور اللہ نے کلمہ تیبہ کی مثال کس چیز سے بھی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شرحل صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہ قولی مجعلی وزیر من اہلی آمین یارب العالمین انیس صاحب جزاکر اللہ خیرین کسیرہ سور ابراہیم ہے اور مکی صورت ہے اور مکی صورت کی بنیادی موضوعات میں توحید کا تذکرہ توحید کے دلائل کا بیان اور شرک کی نفی کا موضوع مستقل ہمیں ملتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی تو یہ مثالوں کا تصور تمثیلات کا تصور پیربلز کا تصور مستقل قرآن حکیم میں اور دیگر الہامی کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے بعض مرتبہ بعض حقائق گہرے ہوا کرتے ہیں خاص طور پر ایمانیات سے متعلق معاملات وہ گہرے حقائق اللہ تعالی بندوں کو سمجھانے کے لیے بندوں کی مشاہدات میں سے کوئی شہ یا کوئی بات بیان فرماتا ہے تاکہ ان حقائق کا کچھ ادراک بندوں کو حاصل ہو سکے اس مقام پر بھی ابھی آگے کلام بھی ہو جائے گا یہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے تو ایک مراد کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھی ہے کلمہ طیبہ سے مراد توحید کا کلمہ بھی ہے اور کلمہ طیبہ کے زیل میں جب پھل کی بات کی جائے گی تو توحید کے سمرات اور ایمان کے سمرات جو خیر اور بھلائی کے کام اعمال صالحہ کی صورت میں سامنے آتے ہیں ان پر بھی انشاء اللہ تعالیٰ کلام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ تمثیرات یا پیربلز بیان فرماتا ہے بندوں کی سمجھنے کے لیے آسانی فرام کرنے کے لیے اور کچھ حقائق کا ادراک بندوں کو کسی درجے میں ہو جائے یہ مثال قرآن کریم میں جا بجاتی ایک اور اہم بات اس مقام پر یہ آ رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اور کلمہ خبیصہ کا تذکرہ بھی آ رہا ہے عربی میں کہا جاتا ہے کہ تعرف الاشیاء بھی ابدادیا اشیاء کو ان کی زد سے اور ان کی اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے یعنی توحید اگر سمجھ آئے گی تو شرق بھی معلوم ہو جائے گا کسے کہا جاتا ہے اور اگر شرق کی تفسیدات سامنے ہوں تو توحید کے تقادے بھی سامنے آ جائیں گے اس مقام پر بھی آپ دیکھیں تو زد کو یا اپوزٹ کو کانٹراسٹ کے طور پر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے ایک بڑی اندہ بات آپ نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ خود آیات کا جو ہم الفاظ دیکھ رہے ہیں اور جو سائز دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے بیان کی وضاعت قدر زیادہ اور کلمہ خبیصہ کا تذکرہ مختصر آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بھلائی کی طرف رغبت کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے اور بھلائی کی باتوں کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے برائی سے رکنا بھی ہے برائی سے رکنا بھی ہے مگر برائی کی تفصیلات بیان کرنے میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ لوگ وی آؤٹ نکالنا شروع کر دیں اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے اب آئیے موضوع پر کلام کی طرف آ جاتے ہیں کہ اچھا ایک اور آپ نے بات بیان فرمائے علم طرح یہ طرح کا جو لفظ ہے یہ تو واحد کا سیغہ ہے تو عام طور پر صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے سیغے میں لیکن اس میں کئی مرتبہ وہ امت کے لئے تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے پھر ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ اللہ تعالی ناہنجار لوگوں سے کافروں سے باغیوں سے سرکشوں سے کلام بھی نہیں فرمانا چاہتا اللہ حضور سے مخاطبت فرماتا ہے اور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کسی معاملے کے اعتبار سے تو کئی مرتبہ مخاطبت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تعلیم امت کو عطا کی جا رہی ہے اب حضور سے بڑھ کر کون جانے کا کلمہ طیبہ کو حضور سے بڑھ کر کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عامل کون ہوگا تو نہیں مخاطبت حضور سے ہے واحد کے سیغے میں امت کے لئے تعلیم عطا کی جا رہی ہے اب سب اچھا یہ جو سوات ایک اور پہلو بھی قرآن پاک کا نکلتا ہے قرآن حکیم کئی مرتبہ کوششن کے انداز میں ہمارے سامنے گفتگو رکھتا ہے اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں بھی طرز عمل ملتا ہے افہام و تفہین کے لئے منٹورشپ کے لئے لرننگ کے لئے اکیڈامک ایکسسائز کے لئے سوال اور جواب کا جو انداز ہے یہ قرآن حکیم بھی اختیار کرتا ہے یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار کرتے ہیں ایک وہ دور تھا کہ دو دو گھنٹے کے خطابات بھی لوگ سن لیا کرتے تھے لیکن کئی مرتبہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکتاہٹ کا پہلو آ جاتا ہے اگر مونو لاغ سے صلح چلتا رہے ون وی ٹریفک چلتی رہے حضور علیہ السلام کے خطبات بہت کم طویل ہمیں ملتے ہیں اکثر احادیث حضور علیہ السلام کی وہ دو تین چار پانچ جملوں پر مشتمل ہوا کرتی ہیں اور کئی مرتبہ حضور کا انداز مخاطبت کا ہوتا ہے سوال و جواب کا انداز ہوتا ہے یہ انداز قرآن کریم میں بھی ہے یہ احادیث مبارکہ میں بھی شاید کسی موقع پر یہ کلام آیا تھا کہ مصر کے صاحب علم نے دو کتاب مرتب کی ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ اکرام کے جوابات صحیح ستہ اور احادیث کی دیگر کتب سے وہ مقامات انہوں نے جمع کر دیئے دوسری کتاب کیا ہوگی صحابہ اکرام کے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کبھی ایک وقت گذرا یہ اب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات کو ڈسکریج کیا جاتا ہے لیکن ہم قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں قرآن کریم سوال اٹھاتا بھی ہے ہاں ہم صحابہ اکرام کے چودہ سوالات قرآن کریم میں دیکھتے ہیں میکسیمم وہ تمام کے تمام عقیدے یا عمل سے متعلق ہیں جو کہ پریکٹیکل آسپیکٹ ہوتا ہے البتہ احادیث مبارکہ میں یہ احادیث بھی ہیں کہ جہاں حضور کے سوالات اور صحابہ کے جوابات ہیں اور پھر بعض دوسری کتاب جو ان صحابہ نے مرتب کی صحابہ کے سوالات اور حضور علیہ السلام کے جوابات اب اس تمہید کے بعد آتے ہیں کلمہ طیبہ کی طرف جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کلمہ طیبہ سے پاکیزہ کلمہ مراد لیا گیا اول کلمہ طیبہ طیبہ یہ پاک کا تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے تو اول تو اس کے مراد لا الہ الا اللہ کا کلمہ توحید لیا گیا ہے یہ کلمہ طیبہ اس سے مراد کلمہ توحید کو لیا گیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ اگلی بات یہ ہے کہ یہ فقط ایک کلمہ نہیں ہے یہ پورا ایک عقیدہ ہے اور عقیدہ محس ڈاغمی کی شکل نہیں ہوا کرتا جو عقیدہ رب ہم سے مطالبہ کرتا ہے عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کا اظہار پھر بندے کے عمل میں دکھائی دیتا ہے اسی لئے کلمہ طیبہ کو ایک تمثیل کے طور پر ایک شجر طیبہ سے مثال دی جاری ہے عقیدہ درخ سے اور پھر درخ سے مقصود ہوتا ہے پھل کا حصول تو اگر کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی جاری ہے اور شجر درخ کو کہا جاتا ہے اور درخ سے حاصل ہوتا ہے پھل اور بھی فوائد ہوتے ہیں اسی طرح کلمہ طیبہ کا بھی کوئی حاصل ہوگا پھر یہ بتایا جارہا ہے اچھا یہ شجر طیبہ کیا ہے بعض صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے جنہیں عبداللہ بن عباس بھی شامل رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاعت فرمائی اس سے مراد دی گئی ہے خجور کا درخ جڑے بڑی مضبوط ہوا کرتی ہیں تنہ بہت بلند ہوا کرتا ہے شاق اس معنی میں اوچھی محسوس ہوتی گئے آسمان کو پہنچی بھی ہوں اور صدا بہار ہوتا ہے ہمیشہ وہ پھل دے رہا ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی خجور وہ سالہ سال اور پورا سال استعمال کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ رائے صحابے کرام کی ہمیں ملتی ہے کہ جس درخ کی یہاں پہ تمثیل بیان یا جس درخ سے تمثیل دی جا رہی ہے وہ درخ تو ہے خجور کا درخ پھر اس کی ریزیمبلنس کا معاملہ کیا ہے ایک خجور کا درخ ہے بلندی پر پہنچا ہوا ہے شاق اسمان کو پہنچی بھی ہیں جڑے زمین میں مضبوط ہیں اور ہر سیزن میں اور سالہ سال وہ پھل دے رہا ہے اور اس کے پھل سے استفادہ سالہ سال کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو واقعتاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو وہ ایک ایسی مضبوط بات کو تھام لیتا ہے جس کی جڑ تو بڑی مضبوط ہے اور اس کا تنہ آسمان میں پہنچا ہوئے مراد کیا ہے اس کے جو برگ و بار ہیں وہ پوری کائنات میں تمہیں نظر آئیں گے اور اس عقیدے کا حامل اس کلمہ طیبہ کا ماننے والا اس کا عقیدہ رکھنے والا اگر واقعتاً وہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے ملنے والا پھل بھی صدا بہار ہوگا وہ ملنے والا پھل کیا ہے وہ تقویٰ ہے وہ کردار ہے وہ اخلاق ہیں وہ ویلیوز ہیں وہ بدلتے حالات کے اندر ایک باوقار رویہ ہے خضاں ہو کے بہار لا الہ الا اللہ مسائد کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں تب بھی ایک باوقار کردار صبر و استقامت والا نظر آئے گا نعمتوں کے نچھاور کی جانے کی انتہا ہو جائے گی تکبر نظر نہیں آئے گا اور عجب نظر نہیں آئے گا دوسرے کو حقیص سمجھنے نظر نہیں آئے گا بلکہ الحمدللہ کے طرح نظر آئیں گے سجود کے طرز عمل نظر آئیں گے یہ باوقار کردار اس پاکیزہ کلمے کے اقرار کرنے والے کا نظر آئے گا اور وہ برگو بار پورا سال پوری زندگی دکھائی دیں گے آخری بار اس پہلے جواب کے زمن میں یہ ہے کہ پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا یہ پوری کائنات اللہ کی مسلم ہے یہ زبین و آسمان یہ سورہ چاند ستارے یہ نظام فلکی یہ گیلیکسیز کا تصور یہ ایکسپینڈر یونیورس کا تصور یہ آربیٹس کے اندر ستاروں کی سیاروں کی مومنٹ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے کیا خوبصورت بات ایک مفسر نے فرمائی بلکہ کئی علماء نے فرمائی کہ اس پوری کائنات پوری کائنات کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے اس پوری کائنات کے اندر تم رب کائنات کی قدرت اور سناعی کے مظاہر دیکھو گے تو ایک بندہ جب شعوری طور پر یہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے وہ گویا پوری کائنات سے مطابقت رکھتا ہے کہ جس کائنات کو تم دیکھو گے ما ترا فی خلق رحمانی من تفابط رحمان کی تخلیق میں کوئی فلوہ تمہیں نہیں ملے گا رکھنا نہیں ملے گا تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی خالق کائنات کی اس کائنات میں سناعی میں رکھنا نہیں ملے گا تو یہ کائنات مسلم ہے بمعنہ کہ اللہ کی حکم کی پاس داری کر رہی ہے اور ایک بندہ جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس کائنات سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے کائنات کے اندر پھیلیوی اللہ کی نشانیوں سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے سورت سے ستاروں سے اسی طرح جو بندہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ کائنات سے مطابقت اختیار کرتا ہے اور اس کی ذات مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بنتی چلی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کلمہ طیبہ اللہ اکبر یہ توحید کا اظہار ہے یہ یہ عمل صالح کا تقاضہ کر رہا ہے پورا ایک نظام وہ نظر آئے جیسے کہ آپ نے فرمایا ریفلیکشنز نظر آنے چاہیے یہ کلمہ طیبہ کی خوشبو ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے جڑے زمین میں اور شاخیں آسمان تک اللہ اکبر تو یہ جو غزہ مل رہی ہے اس درخت کو وہ غزہ کہاں سے مل رہی ہے ہاں اچھا بندہ جو خالق کائنات کی توحید کا قائل ہو جائے اس کی اصل غزہ اسی خالق کائنات کی یاد میں پنہا ہے اسی خالق کائنات کی ذکر سے جڑی ہوئی ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں اس کو کھول لیتے ہیں انشاءاللہ و تعالی یہ کلمہ جس کا بندے نے اقرار کیا آپ نے غور کیا ہوگا میں نے الفاظ استعمال کیے تھے دل کی گہرائیوں سے ماننے والی بات ایک ہے نا اقراروں بالحسان کا معاملہ ایک ہے تصدیقوں بالقلب کا معاملہ کلمہ تو اب عبداللہ بن عبی بھی پڑھتا تھا کیا خیال ہے مگر اس نے دل سے نہیں مانا تھا تو کردار منافقانہ سامنے آیا ہے مؤمنانہ سامنے نہیں آیا لیکن اب ایمان زبان سے آگے بڑھ کر اقرار سے آگے بڑھ کر تصدیق کی شکر اختیار کرتا ہے اب جڑ آتی ہے اب جڑ جب مصبوط ہوگی تو برگو بار بھی نظر آئیں گے اب مؤمنانہ طرز عمل نظر آئے گا رحمان کی چلتے پھرتے بندے رحمان کی تعلیم کا عقص نظر آئیں گے اور چلتے پھرتے قرآن معاشرے میں نظر آئیں گے چلتے پھرتے خدا کے بندوں کا گفتار و کردار بتائے گا یہ خالق کے ماننے والے ہیں مگر اس کے لئے شرط کیا ہے اقرار باللسان آغاز ہے لازمی ہے کافی نہیں ہے تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے اور جب یہ ایمان دل میں ہے تو یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے تو اس کے گھٹنے سے بچانا ہے اس کو اور اس کی بڑوتنی کی کوشش کرنی ہے اور اس بڑوتنی کا اولین ذریعہ یہ آپ کے سامنے رکھا وہی اللہ کی کتاب قرآن حکیم اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہا میں نے ذکر آپ نے کہا آبیاری کیسے ہوگی نیٹریشن کہاں سے ملے گی غیدہ کہاں سے ملے گی وہ ذکرِ الٰہی سے ملے گی ذکرِ الٰہی میں اَذ ذکر دَ ذکر وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے ذکرِ الٰہی کا بہت بڑا دریعہ نماز ہے اَقِمِ السَّلَاطَ لِذِكْرِ ہر چندھنڈوں بات اللہ کھیش کر لارہا ہے نماز ہمیں کھیش کر لارہی ہے سر کا شینے کر دیئے نقوش بندگی دھندلے نقوش بندگی سر کا شینے کر دیئے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبی تازہ کریں بار بار اس ایمان کی آبیاری تو قرآن سے بھی ہوگی نماز سے بھی ہوگی دعا سے بھی ہوگی اذکار سے بھی ہوگی اور مستقل اس ایمان کی بڑھوتنے کی کوشش کرنی ہوگی تو برگو بار بڑھتے بڑھتے نظر آئیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ غزہ روحانی غزہ ہے جو آسمانوں سے ہمیں مل رہی ہے لیکن اس کا اظہار زمین پر ہو رہا ہے نظام کی صورت میں زمین سے آسمان تک ایک خدای نظام چل رہا ہے اس نظام کا اثر ہم پر جو آپ نے بات فرمائی کہ اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب اور میرے میرے آزا اور جوارے سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اب یہاں کچھ سوالات ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تو اس کلمہ تیبہ میں محمد الرسول اللہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا کلمہ تیبہ محض لا الہ الا اللہ تک رہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات بلند ہوتی مگر آپ کی اجازت سے پشلی گفتگو میں بڑی پیاری بات آپ کی طرح سے یہ بھی آئی اس کی غدہ آسمان سے آ رہی ہے اسی زمین ابھی درخ کی مثال بھی آگئی زمین میں ہی درخ اکتا ہے مگر اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے اور وہ پانی اللہ آسمان سے برسا رہا ہے آسمان سے بارش برسی ہے اس زمین کو اس کی نیٹریشن ملی ہے اس درخ کو اس کی غدہ ملی ہے اب پھل اگنا شروع ہو جائیں گے آپ نے روحانی غدہ کی بات کی اللہ نے قرآن کی بارش برسائی ہے اس قرآن کی بارش کو برسنا چاہیے ہمارے دلوں پر یہ دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر گھٹیہ کردار وجود میں آتے ہیں وہ کلمہ خبیصہ کی جو بات آ رہی ہے اور اس کو اتنا بتا دینا کافر ہے کہ مالہ من قرار اس کو کوئی ثبات نہیں کوئی اچھا کردار اس کے نتیجے میں سامنے نہیں آئے گا تو اب روحانی غدہ کیا ہے وہ ہے قرآن حکیم کی بارش اور دلوں کو ہلا دینے والا کلام پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام دلوں کے زندگی دینے والا کلام یہ قرآن حکیم ہے یہ روحانی بارش جب دل پر برسے گی اس دل میں زندگی آئے گی اس کو اس کی نیٹریشن ملے گی تو اب اعمالِ صالحہ وجود میں آئیں گے ادھر درخ سے پھل وجود میں آ رہا ہے ادھر ایمان کی آویاری کے نتیجے میں اس کو اس کی روحانی غدہ ملنے کے نتیجے میں نیک آمال کی فصل اگتی ہوئی معاشرے میں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی اللہ تعالی ہم اس کی توفیق دے اب جو آپ نے بیان فرمائی کیا کلمہ تیبات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منس کیا جاتا سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج جو آپ نے اتدا میں سوال کا جواب بیان کیا کہ قرآن کریم میں کہاں آیا محمد الرسول اللہ تو سورہ فتح میں اس کا ذکر آتا ہے آیت امبر اٹھائیس انتیس میں تفصیل آتی ہے وہ تفصیلی واقعہ تو سورہ فتح کے ذیل میں وہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ جب مشیقین نے نام مٹانا چاہا وہ تفصیل اپنی جگہ اللہ خود کہتا ہے محمد الرسول اللہ ارے تم نہ مانو تو نہ مانو اللہ تو خود گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم البتہ سوال جو آپ کا اہم ہے وہ یہ ہے کیا محمد الرسول اللہ کو مائنس کیا جا سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اچھا آپ ہی کی بات کو ذرا آگے اور بڑھاتے ہوئے مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں اقبال نے بڑی عجیب بات کہی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اللہ کو کسی نہ کسی انداز میں تو دنیا مانی لیتی ہے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہِ طیبہ اس میں مجھے مصرِ ثانی کی فکر زیادہ ہے تاکہ تاکہ یہ شجرِ طیبہ کی برکتیں برکتیں بھی ملیں پھیلیں اور دنیا یعنی محسنِ انسانیت کون سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالی کی جو برکتیں ہیں آسمانی برکتیں وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا تک پھیلیں گی دنیا استفادہ کرے گی اب یعنی آپ کی بیست کے بعد تو صرف اور صرف محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے آپ سے استمبات کر کے ارشاد کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو آپ نے بات بیان فرمائی اس کو ایک اور انداز سے لیجئے بے عصتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واحد سورس جو ہمیں بتائے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے کیا سبان اللہ خالقِ کائنات کا تعرف ہے کیا اللہ کا تعرف ہے کیا وہ محمدِ مصطفیٰ بتائیں گے صلی اللہ وسلم ہر پیغمبر نے آکر یہی دعوت دی ہے یا قومی عبداللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرو تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے البتہ پچھلے پیغمبر کہتے تھے یا قومی اے میری قوم حضور کہتے ہیں یا ایوانناس اے انسانوں پچھلے پیغمبروں کی رسالت انسانوں کے لئے تھی مگر وہ مخصوص وقت مخصوص علاقے مخصوص دور کے لئے حضور علیہ السلام کے رسالت تمام انسانیت کے لئے تاں کے قیامت برپا ہو جائے یونیورسل ہے تو پہلے بھی پیغمبر انہیں بتایا پیغمبر انہیں بتایا تو اللہ کا تعریف ہمیں ملا اور دلچسپ بات بلکہ ٹیکنیکل بات کیا علماء بھی ہماری پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ علماء نے ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف کیا بیان کی ہے تصدیقم بما جاء بہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات جو محمد مصطفیٰ نے بتائی اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے تو میں اللہ کو جو مانوں گا وہ مجھے وہ ماننا ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ الہ کا تصور معبود کا تصور دنیا میں بہت سے تصورات موجود ہیں ایون مشرکانہ اقائد رکھنے والوں میں بھی ٹاپ پر ایک بڑے کا تصور تو موجود ہے نا اچھا یہ توہید تو رچی بسیے فطرت انسانی میں بگاڑ میں مبتلا مشرک بھی ٹاپ پر ایک ہی کو مانتا ہے قرآن پاک بتاتا ہے مشیقین کی گوڑ پھز جاتی سمندر کے بھور میں کشتی پھز جاتی تو لات نہیں منات نہیں عزہ نے کون یاد آتا اللہ یاد آتا یہ فطرت میں رچی بسیے توہید البتہ توہید کا تصور کون دے گا کلمہ طیبہ کی وضاہ کون کرے گا راہ مستقیم کی دہنمائی کون کرے گا صدات مستقیم کا رول موڈل کون پیش کرے گا وہ محمد مصطفیٰ پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم بات کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کا نتیجہ اس کے برگو بار کیا ہیں کلمہ طیبہ کا نتیجہ اس کا پھل کیا ہے وہ آمال صالحہ عمل صالح کب ہوگا عمل صالح تب ہوگا جب اخلاص نیت بھی ہو عمل صالح تب ہوگا جب عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہو اور مزید بران عمل صالح تب ہوگا جب وہ خلاف سنت نہ ہو اگر عمل خلاف سنت ہو گیا تو لاکھ میں توحید کے دعویٰ کروں عمل صالح نہیں ہو سکتا سو مست سو یہ تو عمل کی بات آگئی لاکھ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے کوئی یہودی ہو کر نصرانی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا بھی دعویٰ کر لے نصرانی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کر لے یہودی ہو کر محمد الرسول اللہ کو نہ مانے تو عمل تو بعد میں اللہ کہتے ہیں تمہارے ایمانی نہیں اسی القرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر آٹھ میں ہے وَمِنَمْ نَاسِمَ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمِ مِمْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ہے جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان اتنے دو بڑے ایمانیات کو ماننے کا دعویٰ اللہ کہتے ہیں وَمَا ہُمِ مِمْمِنِينَ یہ ایمان والے نہیں کیوں اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے یہود ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ ہے آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ کا انکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری توحید بھی قبول نہیں تمہارا یہ آخرت کا ماننا بھی قبول نہیں یہ ٹیکنیکلی بڑا اہم مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کے بعد عقیدے کا معاملہ بھی ہے تو بات بالکل بجا ہے کہ کلمہ طیبہ صاحب کیسے منس کریں گے محمد و رسول اللہ کو بلکہ سچی بات ہے کہ محمد و رسول اللہ بتائیں گے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اور کلمہ طیبہ کا تقادہ کیا ہے خالق کا تعارف کیا ہے معبود کا تعارف کیا ہے اور اس کی عبادت بھی کرنی ہے نماز ایسے ادا کرنا جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو خالق کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرو اسی کا نام حج ہے نا مناسق کے ساتھ لیکن مجھ سے حج کے مناسق کو سیکھ لینا تو اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بریکٹ ہوگا جڑے ہیں آپس سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت تک اب جس کے اتباع کی جائے گی وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ اکبر اب اس کے سمرات پھل کی جو بات آپ نے بھی فرمائی کہ یہ کلمہ تیبہ شجر تیبہ جڑے زمین میں شاخ آسمانوں پر تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں یا نظر آنے چاہیے ہمیں شاید اب زیادہ مناسب ہے یہ بات کہ جو ہماری معیشت میں ہمارے معاشرت میں ہمارے سماج میں ہماری اخلاقیات میں ہمارے صیرت و کردار میں بے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑا تو جب ہم نے پڑا تو ہم کسی ایک کسی قلعے میں داخل ہو گئے ہم کسی حسار میں داخل ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو جوڑ لیا اللہ اکبر کس سے اس سے کہ جس کی نبوت یونیورسل ہے جو شفیع المزنبین ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام جو رسول آئے یا پیغمبر آئے اپنے اپنی قوموں کے لیے لیکن اللہ فرما رہا ہے بات میری ہے آپ فرما دیجئے کہ قل انی رسول اللہ ہے علیکم جمیع کہ میں جمی انسانیت کے لیے جمی کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو آپ کا آپ کا عصوہ آپ کی تعلیمات آپ کے احکام میں یتگر رسولہ فقط اتا اللہ رسول اللہ کا تعرف کون کروا رہا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو شجرِ طیبہ ہے اس کی برکتیں اس کے سمرات ہمیں حاصل کرنے چاہیے آپ تو خیر تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن پہلے مستحق تو ہم ہے نا کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اپنے آپ کو نسبت رکھتے ہیں نسبت رکھتے ہیں تو کیا ہم وہ سمرات حاصل کر رہے ہیں اس رحمت سے ارشاد آپ نے بہت اہم بات کی طرح توجہ دلائی جو کہ اب برگوبار کی بات ہے سمرات کی بات ہے نتائنش کی بات ہے پھل کی بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جامعہ ترمیزی میں روایت ہے مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے اللہ ہوئے اب اس پوری زندگی آئے گی عبادات بھی آئیں گے معاملات بھی آئیں گے اخلاقیات بھی آئیں گے حقوق و عباد بھی آئیں گے گھر کی زندگی بھی آئے گی معاشرت معیشہ سیاست عدالت ریاست حکومت سب کچھ اس میں آئے گا حدیث بتا رہے ہیں کہ مؤمن وہ ہیں جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجائے اور ہم نے کئی مرتبہ اس کے زیل میں بات اس پروگرام میں کی ہے امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آجائے صلی اللہ علیہ وسلم دو تین چار مثالیں لے رہے تھے اور ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ برگو بار آج امت کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ عرصے پہلے ماہِ رمضان کی تکمیل ہوئی اور ماہِ رمضان میں انہیں مسجدوں کو بڑا آباد دیکھا میں دل سے ایک بات کرتا ہوں شاید یہ مسجدیں آشقبہ کر رہی ہوں گے اللہ کے سامنے اللہ تیرے بندے تیس دن تیس راتیں آتے رہے فرائض کیا سنت کیا نوافل بھی سیکڑو انہوں نے پڑھ ڈالی آج ہی تیرے بندے کہاں چلے گئے جی اور پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قررت عینی فی السلام میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے بلال ازان کہو ہماری آنکھوں کی تھنڈک کا احتمام کرو جی حضور فرماتے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے حضور فرماتے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا تفصیل ہمارے علم میں ہے لیکن ہم ابھی اور آگے بات بھی کریں گے پھر یہ نماز کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں نماز تو ایک اجتماعی عمل دیتی ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز واری بات یہاں مساواد بھی آتی ہے یہاں اتحاد بھی آتا ہے یہاں تعصبات پر تیشے چلانے کی بات آتی ہے یا ایک امام کے پیچھے ڈسپلن میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے شولڈر تو شولڈر کھڑے ہونے کی بات آتی ہے اور جب اجتماعی طور پر نماز کا اعتمام ہوگا باجمعات نماز کا اعتمام ہوگا تو کسی کا چہرہ بھی انہیس صاحب بتا رہا ہوگا پریشان ہے کسی کا چہرہ بتا رہا ہوگا بھوکا ہے تو پھر میرے ہاتھ جیب کی طرف بھی جائیں گے اور قرآن اقیم السلام کے آگے وہاں تو زکاہ بھی کہتا ہے یہاں سے لے کر چلیں پھر یہ نماز قرآن کہتا ہے یہ بہیائی اور برائی کی باتوں سے رکتی ہے اذا مسلح پر کس کو بڑا مانا میں نے اللہ کو کیا کہا کلمہ پڑھ کے جا رہو نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو مسلمان بننا ہے نماز ادا کرنے کے بعد بھی تو مسلمان بننا ہے تو یہ بندہ نمازی ہے یہ نماز ادا کر کے دکان پر آ کر بیٹھا ہے نماز ادا کر کے بیوی کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے نماز ادا کر کے ماں باپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہے نماز ادا کر کے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھا ہے تو ادھر بھی وہ اللہ کا بندہ بن رہا ہے اگر ہاں تو الحمدللہ اور اگر نہ تو شاید ادھر ہے کلمہ ادھر نہیں اترا اسی طرح معاملات میں آ جائیں اللہ کے پیغمبر فرماتے اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کی صفت نہ ہو اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کو پورا کرنے کی صفت نہ ہو ہم نے کئی مرتبہ ان پروگرامز کی امانوں اور علمانے امانت کہاں تک جاتی ہے روپے پیسے لے کر منصب تک جاتی منصب چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا سیمی گورنمنٹ کا ہو پریابیٹ دارے کے اندر ہو کوئی جج کی قرصی پر بیٹھا ہو کوئی صدر کی قرصی پر بیٹھا ہو وزیر آدم کی قرصی پر بیٹھا ہو آرمی چیف کی قرصی پر بیٹھا ہو یا کسی اور منصب پر بیٹھا ہو یہ سب امانت ہے بھائی ہمارے باس اور اعدلو جی اعدلو اللہ اکبر عدل کرنا صرف ایک بات تو امانت کو پوری زندگی پر لے جائیے وعدہ اپنے آپ سے بھی ہم کرتے ہیں یا اللہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا وعدہ بندوں سے ہوتا ہے ریٹن ڈاکیمنٹس ریٹن ایگریمنٹس ہیں وعدے اور ہم کیا کہتے ہیں وعدہ ہی کیا وفا ہو جائے قرض ہی کیا جو ادا ہوتا ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اب وعدے کہاں کہاں میں نہیں کر رہا کہ انفرادی سطح پر بھی کمپنیز کی سطح پر بھی گورنمنٹ کی سطح پر بھی اداروں کی سطح پر بھی گنتے چلے جائیے اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو امانت داری کا وصف ہوگا کلمہ کا دل میں اترا ہوگا تو وعدے کو بندہ پورا کر رہا ہوگا پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ الہامی تعلیم تھوڑی معادلہ کوئی یہ وحی تھوڑی ہے معادلہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے وہ قرضی کیا جو ادا ہو جائے پھر یہ جملے زبان پر نہیں آتے اگر آج یہ جملے زبان پر آرے اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو کھیلوار بنا کے رکھا ہوئے اس کا مطلب شاید ہی کہ زبان کی نوک پر تو ایمان موجود ہے کلمہ کا دعویٰ موجود ہے شاید وہ دل میں نہیں اترا بات تلخ ہے مگر بات سچی یہی ہے کہ بھائی یہ آپ کا میرا چلنا پھرنا یہ شبوروس کے معمولات بتائیں گے اللہ کوئی پارٹ ٹائم میرا معبود نہیں ہے اللہ فل ٹائم میرا معبود ہے اور وہ کہتا ہے ادخلو فسلم کافہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی خوشبو تو ہم محسوس کرتے ہیں برکتیں حاصل نہیں ہو رہی اس کے سمراض سامنے نہیں آرہے اس کے سمراض سامنے نہیں آرہے وہی جو برکتیں ہیں واللہ کی رحمتیں ہیں والنتجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ایک نظام ہے وہ ایک مدبر ہے اسے نظام چلانا ہوتا ہے لیکن اگر جس طرح آپ نے بات فرمائی میں تنہا انفرادی حیثیت میں کلمہ طیبہ سے جڑا ہوا نہیں ہوں تو کیسی یہ شجر طیبہ کی برکتیں ہیں اگر میں اپنی معاشرت کو کفر کی بنیاد پہ لے کر چل رہا ہوں کیسی شجر طیبہ کی برکتیں ہیں اگر میں ریاست کو کفر کی بنیاد پہ لے کر چل رہا ہوں وہ شجر خبیصہ اللہ فرمارا ہے استحقام نہیں ہے کفر اور شرک کی عمر کم ہوتی ہے لیکن برکتیں کیسے آئیں گی میرے پاس وہ فرد ہو معاشرہ ہو ریاست ہو یا امت ہو یہ کائنات ہو تو برکتوں کے حصول کے لیے کلمہ طیبہ کے تقاضیں پورے نہیں ہو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہمارے پاس موجود ہیں اس وئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں کیونکہ وقتم ہو رہا ہے پرگرام کا شجر خبیصہ پہ بھی تھوڑی سی بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تھوڑی سی بات کی ہے بڑی بات جو کی لمبی بات وہ شجر طیبہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کیا اصول ہے خیر کی بات بھلائی کی بات زیادہ ہو برائی کی بات کم ہو چھوٹی سی بات ہو تو یہ شجر خبیصہ ذرا یہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ شجر خبیصہ کسے کہتے ہیں آپ کی بات بلند ہوتی ہے جیسے یہ اصول سامنے آیا بھلائی کی خیر کی بات زیادہ ہو اور برائی کی مضمت بھی کرنی ہو تو ذکر کم ہو میں سمجھتا ہوں کہ ایک داعی دین کو بھی لوگوں سے ڈیل کرنے کے دوران میں ان کی خوبیوں پر توجہ رکھنے چاہیے اور ان کی خطائیں ہیں کمزوری ہیں ان پر پردہ رکھنا چاہیے کہیں ہو بھی ضرورت تو حضور کا معامل کیا تھا لوگوں کو کیا ہو گیا ارے بیویوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں اچھا عورتوں کو کیا ہو گیا بردوں نے بھی شکایت کی کہ وہ شاہر کی فرما برداری میں کمی کا معاملہ جینریک یا پھر انفرادی طور پر ہو وہ بھی نسخ و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ تو ایک داعی کو بھی خیر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اس معنی میں کہ لوگوں کی خوبیوں کو وہ ہائلائٹ کرے تاکہ دل جوئی کر کے ان کو خیر کی طرف بلا سکے اور ان کے عوروب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اب جو بات آ رہی ہے کلمہ خبیصہ کے تعلق سے تیب اگر سمجھ میں آگے تو خبیص بھی سمجھ میں آ جائے جی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے ذالک بھی ان اللہ ہوا الحق اس لیے کہ اللہ تعالی الحق ذات ہے تو سچی حقیقت الحقیقت وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اب اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے مقابلے میں جو آ جائے وہ جہالت ہے آپ دیکھیں ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا اس کا نام تو تھا عمر بن حشام اور اس کی کنیت تھی ابو الحقم اور دار و ندوہ قریش کے پارلیمنٹ اس کا چیف تھا یہ لیکن جب وہی کے انکار پر کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا تو جہالت انیخ صاحب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کی لیبریز کی انٹیلیکچولز کی کمی ہو نا انٹیلیکچولز تو ابو جہل بھی تھا اپنے معاشرے کے اندر جہالت یہ ہے کہ وہی کے مقابلے میں کھڑا ہونا تو یہاں خبیث کیا ہے خبیث وہ نظریہ ہوگا خبیث وہ طرز زندگی ہوگا خبیث وہ باتیں ہوں گی جو وہی کے تعلیم کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں وہ سارے کے سارے خبیث ہیں اب آپ شرک کو کہیں آپ کفر کو کہیں آپ نفاق کو کہیں آپ فسق کو کہیں فجور کو کہیں سرکشی کو کہیں بغاوت کو کہیں معاصیت کو کہیں نافرمانی کو کہیں حرام کو کہیں حرام آمدن کو کہیں حرام کے کاموں کو کہیں یہ سب کیونکہ وحی کے مقابل میں ہے یہ سارا خبیص قرار پائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جملے میں اگر یہ بات کہی جائے جو آپ نے بات فرما دی کہ وحی کے مقابلے میں کوئی بھی عقیدہ نظر یا عقل کی بنیاد پر تخلیق پانے والا وہ سب شجر خبیصہ ہے اور سب سے بڑا خبیص شیطان ہے نا کیا گڑھ بڑھ کی تھی اللہ کہتا ہے جھک جا اللہ کے واضح حکم کے سامنے عقل لے کر آیا نہیں اللہ میں علا ہوں یہ آدم ادنا ہے میں آگ سے بنا آگ اوپر جاتی ہے شورہ اوپر جاتا ہے آدم مٹی سے بنا مٹی اچھالو نیچے جاتی آپ نے بجا فرمایا عقل کو ترجیح دینا وحی کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا یہ تو شیطنت ہے اور یہ سب سے بڑا خباست کا معاملہ ہے آپ نے صحیح ترجمانی فرما دی کہ وحی کے بالمقابل جو شیعے گی وحی کو چھوڑ کر اکر عقل کو اوپر رکھا جائے گا خباست سامنے آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو عقل سے مراد یہاں خواہش نفس ہے یہ وہ لوگیں جنہوں نے اپنی خواہشات کا اپنا معبود بنا لیا اور وہ وحی خداوندی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات اور وہ میں آپ سے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پرگرام کا کہ یہ وہ شجر خبیصہ ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے یہ اللہ فرما رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ شجر خبیصہ اس کی کئی شکلیں ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ پنپتے رہتے ہیں اور جو شخص وی خداوندی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے تو قدم قدم پر پریشانیاں وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ ذرا بات کھل دی ہے بہت قیمتی سوال ہے کیونکہ اس آیت کے آخر میں ما لہا من قرار اللہ کہہ رہا ہے اس کو ثبات نہیں استقام نہیں لیکن کیا کہیں کہ ظاہری طور پر یہ خباستیں جو ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر جو ہے وہ عروج پر نظر آتی ہیں غالب نظر آتی ہیں میں ناظرین کو توجہ دلا دو پھر وہ خود قرآن پر کھولیں سور ابراہیم کے ساتھ سورت و راد ہے سورت و راد کے آیت میں سولہ سترہ دیکھ لیں اللہ باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے بارش برسی ہے ندی نالوں میں پانی جاری ہو جاتا ہے پانی اصل ہے مگر اوپر آپ کو جھاگ نظر آتا ہے دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ زیورات کو بنانے کے لیے دھاتوں کو تپایا جاتا ہے سونے چاندی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تپایا جاتا ہے جو اصل ہے وہ نیچے رہتا ہے اور کبھی میل کچھل اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کے اوپر جھاگ اور دھات کے اوپر میل کچھل بظاہر نظر آ رہا ہے اصل نیچے ہے جھاگ اڑ جاتا ہے میل کچھل اڑ جاتا ہے ویثبت اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثبات دیتا ہے ما ینفعو ناس جو لوگوں کو نفع دینے والی شئے ہو تو حق و باطل کے معارکے کے دوران میں کئی مرتبہ باطل جھوٹ شرک کفر فسق فجور یہ تمہیں جھاگ اور میل کچھل کی طرح نظر آئے گا حق والے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کر دیں تو ثبات حق کو ہوگا جھاگ اڑ جائے گا میل اڑ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا افریق علینا سبروں وسبت اقدامنا صابر قدمی کے ساتھ اپنے اقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے جڑاؤ بس اللہ کی طرف روخ کر کے آدمی صابر قدمی کے ساتھ چلتا رہے اور یہ آیات ہمیں یقین دیتی ہیں ہمیں طاقت دیتی ہیں کہ کفر اور شرک کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور آپ نے مشکل کی بات کہی تھی نا فَإِنَّمَعَلْ عُسْرِ عُسْرَة مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب آپ کے بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین وزرات یسورہ ابراہیم آیات چوبیس پچیس اور چھبیس بڑی اہم آیات اور شجر تیبہ اور شجر خبیصہ بلکل واضح کر کے ایک ایک نکتے کو ہمارے سامنے شیخ صاحب نے عطا فرمایا اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں اللہ ایک مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں تعلیم کرتی ہیں ہمیں ہدایت اور روشنی دے دیتی ہیں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کاج پھر کسی اور پرگرام میں انشاءاللہ شیخ صاحب سے سیکھیں گے کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے درست جواب دو مرتبہ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ دوسری کونسی چیز ہے جس سے مدد لینے کو کہا گیا ہے صبر روزہ یا زکاة جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 وقت ہے قرآن دازی کا حضرت نے ایک پرچی نکال دی اور آج کے ونر ہیں فہیم الدین صاحب ہیں کراچی سے فہیم الدین صاحب کراچی سے فہیم صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفت ہیم پر آپ کے گھر بزریے کوریر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو جب تمہارے ساتھ احسان کیا جائے تو اسے یاد رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ